اضافہ کے بعد چرمن سینٹ کی بنیادی تنخواہ ڈھائی لاکھ ہوگی وفاقی وزراء کی تنخواہ دو لاکھ وزرائی مملکت کی تنخواہ ایک لاکھ اسی ہزار اور راکین پارلمنٹ کی تنخواہ ایک لاکھ پچاس ہزار تک پہن جائے گی تو عوام کے مسائل پارلمنٹ پہنچے نہ پہنچے ان کی مسائل میں کمی ہو نہ ہو لیکن پارلمنٹیرینز اور وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ ضرور ہوگا دیکھتی ہے کیس پائے کیس اور اس کے بعد کیابنٹ کمیٹی سے پرائم منسٹر سے اپرین گل لیتی ہے تو کبھی کبھی اس ہیلپ پروگرام کے اوپر جو دوائی چاہیے ہوتی ہے وہ فوراں چاہیے ہوتی ہے تو یہ پراسس کیابنٹ کمیٹی کال کی جائے اور اس کو ڈیلے کرنے کے لیے اس کو آفوائیڈ کرنے کے لیے اب یہ کیا جارہا ہے کہ کمیٹی جو ہے کمیٹی جو ہے کامرس منسٹری اس کے اندار سیکٹری کامرس بھی ہوتے ہیں کومرس منسٹر ہوتے ہیں سیکٹری انڈسٹریز اینڈ پردکشن ہوتے ہیں اور چیئرمن ایف بی آر ہوتے ہیں تو جتنے نون کمرشل امپورٹس آف میڈیسن ہے کمرشلی جو استعمال نہیں ہو سکتی وہ جو انڈین پردکشن کی مد میں چیزیں آتی اس میں جو میڈیسن آتی ہے اس کے اوپر اس کمیٹی کو امپاور کیا گیا ہے صرف ایمرجنسی اور نون کمرشل میڈیسن کی جو پردکشن اور ان کی امپورٹ کے لیے اس وقت جو آج کچھ معایدے بائی لیٹرل معایدے جو تھے وہ سائن ہوئے چھ مختلف ممالک کے ساتھ نو معایدے سائن ہوئے جو میں آپ کو بہت بریفلی ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی نمبر ون جو ایک ہوا وہ آزربائیجان کے ساتھ ہوا جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے اوپر اس کے اندر دونوں ممالک کے درمیان پاکستان اسلامی رباپلک اور پاکستان کے ساتھ اور آزربائیجان کے ساتھ لیگل فیم برک آف کوپریشن اس کے اندر ایک حصہ ہے جس کے کچھ فیچرز ہیں جس کے اندر جب بھی کوئی امرجنسی یا نیچنل ڈیزاسٹر ہو اس کے اندر دونوں ممالک جو ہیں وہ ایکوپمنٹس کا ایکسچینج ہیومن ریسورس کا ایکسچینج اس کی پیڈکشن اس کی ایویویشن اس کی پیونشن اور جو ہیومن ریسورس کا لوس ہے اس کے اندر اس کو کیسے پیونٹ کیا جائے اس کے اور ریسرچ کے ذریعے کس طرح پیڈکٹ کیا جا سکتا ہے ایسے ان کنات کو ان کو اور دونوں ممالک کے درمیان ہیومن ریسورس کا ایکسچینج فور ٹریننگ اور ٹیکنیکل اور پرسیشنل ڈیویلپمنٹ اس مویدے کا حصہ ہے اس کے بعد جی ایک مویدہ ہے جو کہ ساؤتھ ایفریکہ کے ساتھ سائن کیا گیا ہے جو دیفنس ریلیٹڈ ہے اور جس کے اندر دیفنس منسٹری کا یہ مویدہ ہے اور اس میں بھی جو ہے کہ کس طرح سٹرنگ ریلیٹڈ جو ایکسسائزز ہیں اور جتنے پروجیکٹس ہو رہے ہیں سٹرکچر پروگرام کے ذریعے جس میں ٹائم لائن دی گئی ہے اور اس کے اندر پروفیشنل ڈیویلپمنٹ اسی طرح ایکسچینج آف انفرمیشن، ٹریننگ ان ریسرچ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل اسسٹنٹ اسسٹنس اور ریسرچ جو ہے وہ اس مویدے مزیر مملکت برائے طلعات مریم اورنگزیب اس وقفاقی کابینہ کی میٹنگ کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہی ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ راکی نے پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے ترجیہ کار خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں خاور گھومن صاحب یہ بتائے گا کہ راکی نے پارلیمنٹ کی تنخواہوں کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں کیا کار کر دے گی اور حاضری کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے یہ فیصلہ تو کانونی طور پر یہ بجٹ پاس ہوا تھا اس سال کا تب یہ ہو گیا تھا اور اس میں یہی ریسائیڈ ہوا تھا کہ بعد میں یہ فیرل کیابنٹ سے ہم ریسائیڈ کروائیں گے کہ اگزیکلی کتنی تنہا دینی چاہیے یہ ہمیشہ سے یہ ایک ایشو رہا ہے کہ جو پارلیمنٹریانز ہیں ان کو تنہایں کس بیس پر ملنی چاہیے کیونکہ پارلیمنٹریانز یہ کہتے ہیں ہمارے آخراجات کافی زیادہ ہیں اس بنا پر ہماری تنہائیں میں ہمیں ملنی چاہیے ایک آرگومنٹ وہ یہ دیتے ہیں کہ ہمیں سیڈل سیکٹری کی تنہا کے برابر ہمیں تنہا ملنی جائیں یہ بات تو چلت سمجھ آتی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک چیز جو قابل رور ہے کہ ان کی تنہائیں جو ہیں کامل کام ان کی اٹینڈنس کے ساتھ ریلیٹ کر دی جائیں یا ان کی ہوس کے اندر جو پرفارمنس ہے یا لیجسلیشن میں وہ حصہ لیتے ہیں یا کسی ایشیو پر کوئی گولتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح جس طرح کسی بھی جو گورنمنٹ آفسس یا پرائیوٹ سیکٹر کے اندر جب آپ امپلائی ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو سرورس ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اٹینڈنس کے ساتھ اس کو اٹیچ ہو جانا چاہیے یہاں پہ اس طرح کا کوئی ایسا جو کرائیٹیریہ نہیں ہے اور میرے خیال میں جب جب تنہائیں کی بڑھیں گی تو اس کے بعد ایک یہ ایشو آئے گا کہ کیا صرف خالی تنہائیں لینی ہے کہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دن میں بھی خبریں چل رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو کافی عرصے سے ان کے چیئرمن سمیت وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں جا رہے لیکن تنہائیں لے رہے ہیں اور اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی کافی لوگ ہیں جو ہاؤس میں نہیں جاتے لیکن وہ ٹی اے ڈی اے اور اس پاس ایک فارمالٹی پہ بھی ہو جاتی ہے اور وہ پیسے لے رہے ہیں لہذا اس کو پرفارمنس بیسٹ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ صرف ان کو تنہائیں بڑھا دیں بس ان کا ایک آرگومنٹ مان لیا جائے اور اس میں جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تنہائیں بڑھانے کے معاملے پر ساری پارٹیز کے لیڈران وہ ایک ایک پیچ پہ ہیں دلکل ساتھ ہیں کم 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 اس پہ ہمیں ایک نا ایک یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل کنسنسز نظر آتا ہے کہ یہ اٹلیس سلو پر سنہائوں کے معاملے پر سارے کٹھے ہیں صحیح یہ دیکھا گیا ہے کہ فرائز کے انجام دہی ہو نہ ہو لیکن تنخواہیں مرتی رہتی ہیں بہت شکریہ آخاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو آرگی نے پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے یہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے